اسلام علیکم دوستو کیا چالیں ٹھیک ہے خیریت سے میں آپ کا دوست آجت اقبال اور آج میں آپ کو بہت سی اچھی اچھی باتیں بتانے والا ہوں پہاڑی پیرٹ ہو یا رنگ نیک پیرٹ ہو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یہ بریڈ گر میں کیوں نہیں کرتے جنگلی پیر ہو یا کریلو ہو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ گر میں پلا ہوا جوڑا ہوتا وہ بریڈ نہیں کرتا اللہ حمدللہ شکر اللہ کا یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سارے ہی کریلو ہیں یہ دیکھ لیں اگر جنگلی ہوتی تو جنگلی ہوتا تو ایک سیڈ پہ لٹک جاتے یا اڑنا شروع کار دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سارے ہی کریلو پیر ہیں اور بوکس ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے اس کو میں نے لگا دی گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس بھی ہیں اگر یاروے مہینے سے پہلے پہلے نومبہ دسمبر سے پہلے پہلے آپ ان کو بوکس لگا دیا کیونکہ یہ بوکس دیکھنے دیکھتے ہیں اندر جاتے ہیں جائزہ لیتے ہیں پھر ہی یہ بریڈ کی طرف آتے ہیں اس کی طرف یہ دیکھ لیں یہ بھی پیر ہے ایک ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پیر ہے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو پرندہ ہے نا یہ دیکھ لیں اگر اس طرف سے ہم اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں فلائنگ بہت اچھی ہے اگر آپ کے پیرٹ کی فلائنگ اچھی ہے اڑتا بلکل ٹھیک ہے تو یہ الحمدللہ پھر آپ کے پاس بریڈ بھی ضرور آئے گی یہ رنگنے کا پیر ہے یہ دیکھیں میل کی بہت اچھی فلائنگ ہے اس طرح اچھی فلائنگ والا پیر لیا کریں جس کے پر کاٹے ہوں یا پر نہ ہوں یا اڑتا نہ ہو وہ پیر آپ نے کبھی بھی نہیں لینا آپ نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فلائنگ والا لینا ہے اس کے پر کالے چنے لوبیا اور ابلہ ہوا انڈا ایوی یا ان کے افصول یہ ان کو لازمی دیا کریں ان کا بنانے کا طریقہ کیا ہے ایک نرم چھلی لینا ہے چھلی کے دانے اتارنے آپ نے ابلے ہوئے کالے چنے لوبیا گندم مکئی یہ آپ نے اوبال لینا اوبال کے اس میں آدھا انڈا آدھا انڈا یا تھوڑا سا اس سے کم اور اس سے زیادہ نہ ہو اس کے اوپر ایوی یا ان کے افصول ایک ادد چار سو ایمل وہ لگا کے آپ نے ان کو خراغ میں دینا ہفتے میں دو مرتبہ انشاءاللہ آپ کا پرندہ بہت ہی اچھی پریڈ کرے گا آپ کا دل خوش ہوگا اور بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں لکڑی بہت ضائع کرتے ہیں لکڑی کو ہمیشہ خورت دے رہتے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ نہ کیا کریں کہ آپ لوہے کی سٹک لگا دیں یہ دیکھیں نا میں نے لوہے کی سٹک لگائی یہ ساتھ میں لکڑی بھی یہ لکڑی کا برادہ بھی نیچے اتاریں گے یہ بریڈنگ کی وقت یہ زیادہ یہ کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی بھی لکڑی اس کے آگے رکھ دیا کریں یہ کاٹتے رہیں یہ اتنے ہی زیادہ صحت مند رہیں گے ان کو عادت ہوتی ہے لکڑی کاٹنے کی ان کو کاٹنے دیا کریں یہ دیکھ لیں اس طرف ہی میں نے لکڑی کی ایک سٹک اور ایک لوہے کی لگائی ہوئی ہے یہ لکڑی کی اس وجہ سے لگائی ہے میں نے کہ یہ کاٹتے لیں اس کے بعد برطن آپ کا صاف ستھرا ہونا چاہیے جس میں آپ نے دانہ پانی دینا ہے ٹریہ کی صفائی نازمی کرنی ہے اگر کلونی ہے تو اس میں بھی صفائی رکھنی ہے صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے بھی پرندہ بیمار ہو جاتا پھر وہ بریڈ نہیں کرتا دانہ پانی جو آپ ڈالتے ہیں دانہ دیکھ لیا کریں بھی اچھی طریقے سے اس نے کھایا کام تو نہیں کھایا اس کی جو وٹھ ہوتی ہے وہ بھی چیک کیا کریں جو اس کی وٹھ ہوتی زیادہ پتلی نہ ہو اگر پتلی ہے تو آپ اس کو فلاچل کا سیرپ دیں اگر آپ کا پیرٹ کمزور بیٹھا ہے تو پیناڈول کا سیرپ دیں پیناڈول کا آپ سیرپ بھی اس کو دے سکتے ہیں اور اگر پر پورے نہیں ہے تو اس کو آپ کیلشیم کا سیرپ دے سکتے ہیں کیلشیم پی کا سیرپ ہوتا ہے وہ اس کو دیا کریں اگر آپ کا صاف ستھرا پرندہ نہیں ہے پر جڑتے ہیں اس کے تو بڑی بات یہ بتا دوں کہ آپ نے اگر گھر پر جوڑا کوئی بھی رکھا ہے گھر کا پراتھا کی والی روٹی یا گھی میں بنی ہوئی کوئی بھی چیز اس کو نہ دیا کریں کیونکہ یہ صاف ستھرے نہیں رہتے اسے ان کو الرجی ہوتی ہے الرجی ہونے کے بعد ان کے پر جڑنا شروع ہو جاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ ان کو جب بھی آپ نے دانہ بزار سے جو مکس ملتا ہے وہ دیا کریں اور فروڈ سبزیاں یہ شوق سے کھاتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پرندے میرے پاس ہے الحمدللہ اس میں کوئی بھی پیرٹ آپ کے پاس ہے تو ملت سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اگر میرے دوست میرے چینل پر نہیں آئے کوئی تو وہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے بہت اچھی آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں میں اگر سبسکرائب کریں گے ساتھ والے گھنٹی میں بٹن کو پریس کریں آل میں کلک کریں گے تو آپ کو میری ہر ویڈیو ملتی رہے گی دعاو میں یاد رکھنا اللہ حافظ